میں یہ گفتگو خاجہ آصف کے ان شب خیالات سے شروعات کرتا ہوں جس میں انہوں نے کہا تھا کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے آج جو وفاقی حکومت کی جانب سے دو دن کی سماعت کے بعد عدالت عظمہ میں استعدا کی گئی ہے یہ بالکل اسی شرمناک بھی ہے اور افسوسناک بھی ہے یہ دو دن پہلے جب شروعات ہوئیں تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بیٹھ کر ایک بات کہی کہ کسی کو اگر آج اتراز ہے میری ایک سائل کی رشتداری کے ساتھ تو وہ ابھی فرما دیں ابھی کہہ دیں تو میں اٹھ جاتا ہوں اس لیے کہ یہ ایک پبلک انٹرسٹ کی بات ہے اس میں رشتداریوں کی آرڈ نہیں آتی ہے یہ بنیادی حقوق کی بات ہے یہ انسانی حقوق کی بات ہے اس لیے فیصلہ کرنے میں میں کوئی جو ہے تذبذب نہیں محسوس کرتا اپنے ذاتی تہیں لیکن اگر کسی کو کوئی اتراز ہے تو آج فرما دیں اٹینی جنرل صاحب نے اور سرکار کی جانب سے جتنے بھیگر وہ کلاہ کڑتے انہوں نے سب نے کہا ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے ہماری جانب سے یہی ہوا کہ ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے آج ملک جو ہے جس عذیت اور کرب سے گزر رہا ہے اس کی حل یہی ہے کہ اس پٹیشن کا فیصلہ کر دیا جائے جناب بیرسٹر اتراز چودری اتراز آسن نے بھی کوئی اپنی ذاتی رنجش نہیں لے کر آئے تھے سپریم کورٹ میں بلکہ وہ بھی ایک ایسے جذبے کے تحت آئے تھے کہ بنیادی حقوق کی پامالی اور آئین سے مہاری تقامات ہونے جا رہے تھے جس کی وجہ سے وہ تشریف لائے یہاں سپریم کورٹ میں آئے اور مجھے بقالت کا شرف ملائن کی جانب سے اور اسی طرح باقی پٹیشن سی دو دن عدالت عظمہ نے چار چار بجے تک جو ہے شنوائی کی اس کیس کی اور آج جو ہے اس کو فکس کیا گیا تھا آپ نے دیکھا کہ پہلے ہی وفاقی حکومت میں جو شور مچا رکھا تھا کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانیں گے اور اس فیصلے کی تضحیق کر رہے تھے کہ بینچ پر اترازات وفاقی حکومت جس انداز سے بھونڈے انداز سے کر رہی تھی وہ بھی سب کے سامنے ہیں آج جب عدالت بیٹھی ہے تو اٹرینی جنرل صاحب نے فرمایا کہ جی مجھے اب ہدایات ملی ہیں کہ میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے بینچ پر بیٹھنے کا اتراز کروں تو یہ اس پر حیرت ہوئی چیف جسٹس صاحب کو بھی اور آپ نے سنا جو چیف جسٹس صاحب نے کہا انہوں نے کہا میں نے انتہائی انتہائی تحمل اور برداشت کا اس میں جو ہے ثبوت دیا ہے حالہ اس کو جو ہے وہ برداشت نہیں کریں گے کہ اس طرح کے اترازات سپریم کورٹ میں وفاق کی جانب سے کیے جائے اور عبام پاکستان کی کرب اور عذیت میں اس طرح اضافہ کیا جائے یہ بیچینی یہ سراسیم کی صرف اسی وجہ سے ہے کہ یہ عدالتوں کو فیصلے نہیں کرنے دے رہے ہیں اور عدالتوں کی فیصلے کی تضحیق کرتے ہیں اور یہ جو ہے بنیادی حقوق کی اس طرح سے پامالی کرتے ہیں اور آئین کو انہوں نے ردی کی ٹوکری بنا کر یہ زیاؤلہ کی طرح انہوں نے جو ہے نوک پر رکھ کر بکھیر دیا ہے ہوا میں سر یہ اسٹیبلشمنٹ کرا رہی ہے یا حکومت کر رہی ہے دیکھیں یہ تو حکومت نے اتراز بھی آیا ہے سرد گورن نے یہ تو حکومت کر رہی ہے دیکھو حکومت سب اسٹیبلشمنٹ تو نہیں ڈال سکتی یہ تو بڑے لنگرے پاہنے ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کار رہی ہے ہم دی گھر بھئی آپ اسطیفہ دو پرائیم نیسٹر جیب سے آپ اسطیفہ دو ایک سیٹ پیٹن کے تغیر وقفے وقفے سے پہلے پینسے لائدہ ہوتے رہے جنجز اس کے بعد وقفے وقفے سے نوڈز آتے رہی یہ سیٹ پیٹن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جیسے یہ منظم طریقے سے دیکھیں یہ چیپ جسٹس نے آج یہ بلکل یہی باتیں کی ہیں انہوں نے کہا کہ آپی کا یہی وطیرہ چلا آ رہا ہے جس میں آپ ریشوز میں الجا رہے ہیں عائم بڑا واضح ہے ان چیزوں پر چاہے وہ نوے دن کے الیکشن سے اس پہ بھی واضح ہے ہمارا فیصلہ انہوں نے کہا اس پہ بھی واضح ہے آپ ریشوز پر کرتے ہو اب بھی آپ وہی چیز جو ہے کر کے الجا کر آپ سائیڈ ایشوز میں ٹراک کر کے آپ کنفیوزن جو ہے طرف لے کے جا رہے ہیں اور یہ جو ہے ہمارے برداشت جو ہے ہماری اس پہ آپ کوئی ہمخیال اور کوئی حکومتی نہیں ہے معاف کیجئے گا جج جج ہے اور ججوں میں اختلاف رائے خوش آئند بات ہے اور تسلیم شدہ بات ہے اس لیے ہم اس کو جو ہے یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جج ججوں میں ڈیویزن ہے البتہ ہرے اس کا اپنا اپنا نظریہ ہونا دو دو سخصیات سے کہ اس سامس پر جہاں کیسے لگتا ہے کہ جیسے سپیم کورٹ نمکلور ہے وہ اپنے آرڈرز پہ اکیلی جواب آ رہی ہے آپ تو سینئر ہیں آپ کے سریکنے سیاست دیکھی عدالت کے اثر کیا کچھ مطورہ آمانی میں آپ کیا کہنا چاہیں کہ چیف ججز صاحب کو کیا آپ ان کے پاس وقت اس کا جواب چیف ججز صاحب نے خود دیا ہے انہوں نے کہا کہ ججز کے پاس ایک مورل آثورٹی ہوتی ہے ہمارے پاس ڈنڈا نہیں ہوتا ہے ڈنڈا اور چھڑی اوروں کے پاس موجود ہے اس لیے ہماری مورل آثورٹی جو ہے ہوتی ہے جسے عوام بھی تسلیم کرتی ہے دنیا بھی تسلیم کرتی ہے آئین کے اندر ہوتی ہے اس مورل آثورٹی کو آپ نے ریشوز میں کنفیوز کر کے الجھا کے خراب کیا ہے ہم آئین پر عمل داری کرتے ہیں ہم کسی کے جواب دینے ہیں اس کا جواب خود چیف جسس صاحب نے دے دیا ہے اس لیے حکومت کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ خدا رہا اسے سرزمین بے آئین نہ بنائیے گا